بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین و سامین پشاور سے بڑھ چلتے ہیں آگے نیکسٹ وائس میسج کی جانب یہ ہے کراچی سے کیا کہتے ہیں جی السلام علیکم سب کیانے خیریت سے ہیں بلکو ٹھیک الحمدللہ بلکو ٹھیک سب میری ہیں میں نے بکری پالی دی آپ کو شاید یاد ہو تو اس کے دو دن پہلے مرا وہ بچہ پہتا ہوا بیٹ سے خونمون بھی زیادہ نہیں نکلا اور سب سے کچھ کھا پی بھی نہیں رہی بتائیں کیا کروں بہت افسوس ہوا ہے میری جان آپ ڈاکٹر کو چیک کرائیں اور اس کا رحم کا علاج کرائیں اس کی صفائی کے لیے ایک جو کڑا میں کہتا ہوں وہ زنور بنا کے دے دیں وہ اس میں اس طرح کریں آپ کوئی پچاس گرام لے لیں آئے السی پچاس گرام ہی حالیوں اور دو سو پچاس گرام گھوڑ اس کا کڑا بنائیں وہ اس کو پلا دیں اس سے یہ پلیسنٹا بھی ریموو ہو جائے گا اور تھوڑا صفائی میں مدد ملے گی اور پھر آئندہ جو ہے ڈاکٹر کو دکھائیں اور اس کے رحم کے کی صفائی یا اس کے وہ کروا دیں اس سے اور علاج پورا ہونا چاہیے انفیکشن کو کنٹرول کرنے کے لیے اس کو پھر پی پی ایسہ لے کے پانچ دن تک انجیکشن لگیں گے چار دن تو کم از کم چار دن کے پانچ پانچ سی سی کے لگائیں گے بعد میں لیکن ابھی ڈاکٹر کو دکھائیں اچھی طرح ٹھیک ہے اور اس کو چونکہ بچہ مرا ہوا یعنی ابارشن ہو گئی اور اس کو تھوڑا سفید زیرہ دودھ میں کھیر بنا کے یہ دینا شروع کر دیں چار پانچ دن ٹھیک ہے اور مجھے ضرور فیڈبیک دیجئے گا اور ڈاکٹر سے رجوع کریں اور مجھے افسوس ہوئے بہت زیادہ اللہ تعالی رحم فرمائے گا اللہ تعالی نعم البدل دے گا اور اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں اس حدیث مبارک پر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشادِ گرامی ہے جو شخص جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں یہ میں بخاری سے کوٹ کر رہا ہوں فیماللہ موسیقی موسیقی